اسلام علیکم ناظرین عزاق کے مترادف ہے ان طلبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو اپنے حقوق کے لئے نکلے تھے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں انصاف دو انصاف دو چھوڑو نہ کرو چھوڑو ناظرین ان اریس کے بعد ریلیس آل سٹوڈنٹس کے نام سے ایک ٹوٹر ہینڈل کے اوپر جو ہے ٹرین بھی شروع ہو گیا اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن نے ٹوٹ کیا انہوں نے کہا کہ پور امن اتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے کوٹا میں طلبہ کی گرفتاری کی شدید مزمت کرتا ہوں لوگوں کی آواز دبانا اور ان پر بدترین تشدد کرنا اس حکومت کا وطیرہ بن چکا ہے پیپلز پارٹی طلبہ کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے ہمارے ساتھ ہیں لیاکت شوانی ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے بہت بہت شکریہ لیاکت صاحب آپ تو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایس او پیز برقرار رکھنے کے لیے اور خود سٹوڈنس کے حفاظت کے لیے ہم نے ان کو اریسٹ کیا تو مجھے بتائیں جیل کے اندر اور پولیس وینز کے اندر ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیں تصویریں کیا ایس او پیز فالو ہو رہے تھے ایس او پیز فالو اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ار ایک انگیویجول اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی زید صحت اپنی زندگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے وہ اس پر عمل درامت کریں اور ون فورٹی فور ایمپوز اسی لیے کی گئی اور میں نے خیال باقی صوبوں میں بھی تقریباً ون فورٹی فور ایمپوز ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسز برکار رکھا جائے اور یہ صرف سٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے یہ میرے لیے ہے یہ کسی منسٹر کے لیے ہے سیکرٹی کے لیے آئی جی پولیس کے لیے ہے ڈاکٹرز جو بھی ہیں اچھا اس پورے پیریڈ میں وزیر اعلیٰ کے لیے بھی یہی ہے جی وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی یہی ہے افکورس اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی حالی میں پچھلے ہفتے میں دو اعتجاجی مظاہرے باپ نے کیے ہیں آپ کی سیاسی جماعت نے کیے ہیں تو ان کے اوپر تو دفعہ ایک سو چوالیس نہیں لگی ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا پھر اگر پیریڈیوسر صاحب دکھائیں گے تو ہمارے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے بات کرتے رہے ماس کے بنا بات کرتے رہے اگر آپ وہ ویجولز دکھائیں تو مجھے بتائیے کہ پھر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک کے لیے تو دفعہ ایک سو چوالیس ہے سٹوڈنٹس کے لیے مگر آپ کی پارٹی کے لیے باپ کے لیے ایک سو دفعہ چوالیس نہیں ہے لیکن ماس کا استعمال منیموم ون میٹر کے دائرے میں اگر آپ کے سامنے کوئی شخص موجود نہیں تو آپ ماسک نہ پہنیں یہ گلوبل ایس اوپیس کی بات کر رہا ہوں اپنا میں کوئی میں ڈاکٹر نہیں میں ایکسپرٹ نہیں آپ شاید ہماری سکرین اس وقت نہیں دیکھ سکتے مگر جام کمال صاحب اس وقت ہماری سکرین کے اوپر ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ اور پھر وہ اپنا ماسک اتار دیتے ہیں اور دو فیٹ دور ہی میڈیا والے تمام ہیں سوال یہ ہے کہ دو ریلیز باپ نے نکالی پچھلے ہفتے میں دو ریلیز ان کے پر سیکشن وان فورٹی فور نہیں لاغو ہوا آپ بھی اس وقت دیکھیں شو کر رہی ہیں اور جو آپ کا کیمرو مین ہے وہ آپ سے ایک سے دو میٹر ڈسٹنس پہ ہوں گے تب ہی آپ نے ایس اوپی فالو کرتے ہوئے ماسک نہیں لگایا ہوگا تو اسی طرح کوئی بھی جب میڈیا کو میڈریس کرتے ہیں وہ ایک سے دو میٹر کی دوری وہ فاصلہ موجود ہے جہاں فاصلہ نہیں ہوتا وہاں پر سی ایم صاحب ہیں اب جز دن پیش ہوئا سی ایم صاحب باہر نکلے اس میں ہم سب موجود تھے اس میڈیا ٹاک کو آپ دیکھیں کہ ان کے چونکہ ہم قریب پر ہم نے ماسک لگایا جب دور ہوتے ہیں تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت کی مزمت کر رہے ہیں ایک سو پچاس ٹوڈنٹس آپ نے جیلوں میں ڈال دیئے ہیں وہاں پہ کتنی ڈسٹنسنگ ہوں گی مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک سو پچاس ٹوڈنٹس آپ نے جیلوں میں بھر دیئے ہیں اور یہ نکلے تھے اپنے حقوق کے لیے اب کیا یہ جیل کے اندر ہی رہیں گے آپ کی اگلا لا عمل کیا ہوگا یہ ایک سو پچاس نہیں ہے سو تقریبا آپ مائنس کر لیں اس نے ٹھفٹی نائن ہے ٹوٹل ٹوڈنٹس اور ان کو ٹیمپریری ہم نے ڈیٹین کی ہے کوئی عریسٹ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ایک فارمل عریسٹ نہیں ہے ٹیمپریری ڈیٹین کی ہے فوری طور پر اب ان کو ریلیس کر دیا جائے گا ان کی جو مطالبات ہیں فوری طور سے مراد آج کے دن ہی ان کو ریلیس کر دیا جائے گا آج کے دن ہی ان کو ریلیس کر دیا جائے گا جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی تشدد کیا گیا کوئی تشدد نہیں کیا گیا آن لائن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلوچستان کے کوئی اچی پچھتر پرسنٹ اریاز میں کوئی انٹرنیٹ واقعی نہیں ہے تو وہاں پہ آن لائن کرسز ممکن نہیں ہے ٹھیک اب ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں ٹھیک تمام تعلیمی اداروں میں ہم اس کو بحال کریں کونے ہم تعلیمی ادارے کسی شوق کے تحت بند نہیں کیے یہ کروانا نے کرایا ہم نے نہیں کیا ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لیاکت شیوانی صاحب آپ بلوچستان حکومت کا پوائنٹ و ویو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جن طالب علموں کو آپ نے ریسٹ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں پچاس سے زائد ہیں ایک سو پچاس نہیں ہیں ان کو آج کے دن ہی آپ رہا کر دیں گے تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ ان کو رہا کر دیں چونکہ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پینڈیمک کے دوران آپ سٹوڈنز کو اپنے حق کے لیے جو نکلے ہیں آپ ان کو اریسٹ کریں ناظرین ادھر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے گوونر چودری سرورسا وہ چانسلرز ہیں یونیورسٹی کے پنجاب یونیورسٹیز کے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو آن لائن کلاسز کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہوں گی بقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین سپوٹلائٹ ہے گوونر پنجاب چودری محمد سرور پر جو پنجاب کے تمام یونیورسٹیز کے چانسلرز بھی ہیں کل طلبہ نے پینتیس شہروں میں آن لائن کلاسز کے خلاف علامتی اتجاجی مظاہرے کیے گلگل بلتستان بلوچستان ازاد کشمیر اور سابق پاٹا کے کئی علاقے ایسے ہیں جن میں انٹرنیٹ کی سہولت یا تو بلکل میسر نہیں اگر ہے بھی تو وہ غیر محصر ہے اور یہ تمام طالب علم جو ہیں پنجاب کے کئی شہروں میں آکے یونیورسٹیز میں ایجوکیشن سے مستفید ہوتے ہیں طلبہ نے بڑھتی ہوئی فیسوں کے خلاف بھی اتجاج کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنا پرانا مطالبہ بھی دور آیا کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کی جائے گورنر صاحب پر سیاسی امور پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے طلبہ کے مطالبات پر اور ہم دیکھیں گے کہ کل لاہور پریس کلپ کے باہر طلبہ کیا کیا کہہ رہے تھے اور ان کی ڈیمان سے تھی روج اور انزیب جنہوں نے پچھلے سال فیض فیسٹیول میں سرفروشی کی تمنہ اپنے مخصوص انداز میں پڑی تھی اور پھر یہ جو سٹوڈن موومنٹ ان کا ایک چہرہ بن گئی تھی اب سوال آپ سے یہ ہے گورنر صاحب کہ آن لائن کلاسز وہ جو سٹوڈنس ہیں وہ کیسے لیں گے جب ان کے پاس انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہی نہیں ہے آپ کے کئی ایسے سٹوڈنس پنجاب یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں جو دور دراص علاقوں سے آتے ہیں جسنا سابق فاتح آزاد جمہو کشمیر گل گل بلتستان اور اس علاقے کے اندر نہ ان کے پاس 3G ہے اور نہ ہی ان کے پاس 4G ہے تو پھر آن لائن کلاسز کیسے کریں گے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کے مشکلات آپ حل کریں گے بالکل میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ تمام بچوں تک تمام ازلاع میں اور خاص کا رولرز ایریاز میں یہاں ہماری یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں یا دھروں میں بچے بیٹھے جو ہیں وہ پہنا چاہتے ہیں ان لائن تو یہ فسلیٹی جو ہے ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت whatever is possible کیونکہ آپ کے یہ تو میرا خیالہ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس کے لیے کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ تیار نہیں تھا تو اس ایمرجنسی میں جو بھی کچھ یونیورسٹیز کر سکتی ہیں کالیجز کر سکتے ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنسیر اور جنون ایفرس جو ہیں فیڈل گورنمنٹ نے بھی صوبائی حکومتوں نے بھی اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی کی ہے اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے عزیز جو چیز ہے جو سب سے اہم چیز ہے وہ بچوں کی تعلیم ہے جی لیکن یہ کوئی حالات جو ہیں یہ بدقسمتی سے آپ کی بلکل سمجھتی ہوں مگر آپ چونکہ معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ ایک ایسی سوسائیٹی سے آئے ہیں جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ مفت دی جاتی ہے کم از کم اے لیولز تک او لیولز تک تو مفت دی جاتی ہے سوال یہ ہے چانسلر صاحب کہ کئی ایسے علاقے ہیں آپ کی یونیورسٹیز کے اندر بچے آتے ہیں سابق فاتہ سے وہ واپس اپنے اپنے شہروں اور گاؤں کے اندر چلے گئے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمیونکیشن لائنز جو ہیں نہیں ہیں جسنا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ سروسز ہیں یا ایک کمپیٹیشن کے تحت انڈیپینڈنٹ کمیونکیشن نیٹورکس ہمارے تک ہیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ ایسی او جو ہے وہ اس کو منوپلائز بھی کرتی ہے کنٹرول بھی کرتی ہے آپ کو میرے سے اس بات کا بہتر پتہ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں آپ باقی دیگر یہاں پہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کو آنے دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دہشتگردی کا خدشہ ہے یہاں پہ ملٹنسی کا خدشہ ہے مگر اب تو چونکہ دہشتگردی کی کمر توڑ دی گئی ہے تو آپ نہیں ضروری سمجھتے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی فرامی ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیزیں ہیں جو کہ ایسے چانسلر میرے اختیار میں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو بائیس چانسلر ہیں یونیورسٹریز کے جو ہمارے ایڈکیشن ڈپارڈمنٹ ہیں ان کے اختیار میں ہیں جہاں تک انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اس میں سبائی حکومتیں بھی انوالڈ ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی انوالڈ ہیں تو یہ ایک ایشے ایشوز ہیں جن کو ہمیں نیشنل لیول پہ دیکھنا ہے سبائی لیول پہ دیکھنا ہے اس لیے کہ یونیورسٹری کی تو یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ اگر اس کا بچہ بلوچستان سے کسی دور درازے علاقے سے آیا ہوا ہے تو وہاں پر وہ انٹرنیٹ درستی جو ہے جو کوبر نائنٹین کی وجہ سے یا جن کے پیرنٹس کے جاب جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے چلے گئے ہیں وہ افور نہیں کر سکتے تو ان کو سکولوں سے کالجس سے اور یونیورسٹری سے باہر جو ہے وہ نہ نکالا جائے ان کو اس بنا پر ایکسٹال نہ کیا جائے کہ ان کے پاس ریزورسز نہیں ہیں تو یہ انفارچنٹی بڑا مشکل وقت ہے جس کے گورنس صاحب اگر آپ الاؤ کریں جب آپ نے کہا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بات پوچھی تو کیا آپ کو کوئی جواب آیا چونکہ انٹرنیٹ کی فرامی تو آپ کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو جو ہے ایک ریالٹی بنانا ہے آپ چونکہ یوت کی پارٹی ہیں آپ یوت میں مقبول بھی ہوئے اور آپ یوت کی بات بھی کرتے ہیں خاص طور پر فاتا کے علاقوں کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ اب دیگر کمپنیوں کو بھی آ جانا چاہیے اس علاقے کو کھول دینا چاہیے تاکہ انٹرنیٹ کی فرامی سب کیلئے یقینی بنائی جائے جی میں بلکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یوت جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے پرپور طریقے سے سپورٹ کیا اور آج اب ہمیں اور تحریک انصاف کو اگر اقتدار ملا ہے تو اس میں ہمارے یو جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی بہت بڑی کنٹیویشن ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے مرجد کے لیے فاٹا کے مرجد کے لیے کے پی کے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مرج ڈسٹرکس ہیں ان کو بھی جتنی بھی ہم فسیلٹی جو ہے یا بینیفٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ ڈپرائیڈ ایڈیاز ہیں ان کو دینی چاہیے اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمام یونیورسٹری جو ہیں پنجاب کی ان کو اہدایات دی ہیں کہ بھئی آپ بلوچستان سے اور خاص پر جو مرج ڈسٹرکس ہیں کے پی کے ان کو داخلے میں جو ہے سپیشل قسم کا کوٹا ضرور دیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ بھی مگر مگر اس کے لیے تو حکومت کو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا اور انٹرنیٹ کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ان علاقوں کے لیے وہاں پہ منوپلی ختم کرنی ہوگی مگر ایک اور جو بات بھی اٹھائی گئی اور طلبہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں سب سے کم اپنی ایڈوکیشن بجٹ کے پر خرچتا ہے یعنی دو اشاریہ چار فیصد صرف جی ڈی پی کا خرچتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم نے واقعی میں اپنی یوت کو ساب لے کے چلنا ہے برائٹ فیوچر دینا ہے تو دو اشاریہ چار فیصد تو کچھ بھی نہیں جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نائنٹی نائنٹی سون میں برطانیہ میں الیکشن ہو رہے تھے اور میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن لگ رہا تھا تو اس وقت ہماری پارٹی کے لیڈر ٹونی بلیر تو ان سے کسی رپورٹر نے سوال کیا کہ اگر آپ اقتدار میں آگئے تو آپ کی تین پرائٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں تو ٹونی بلیر نے جواب دیا تھا کہ میری تین پرائٹیز ایڈیوکیشن 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 جو ہے کسی طریقے سے بھی نہ ایکسیپٹیبل ہے اور نہ ہی قوموں کو ترقی دینے کے لیے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ بجب جو ہے وہ شفیشنٹ ہے بطور گوونہ چودری سرور صاحب آپ کیا کریں گے یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر آئندہ ایڈیوکیشن بجٹ کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت زیادہ خرچے گی جی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بار بار بات کہی ہے کہ ہم ایڈیوکیشن جو ہے اس پرارٹی بنانا چاہتے ہیں ڈیجٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں جو بھی ممکن ہے لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے بہران پہ بہران آ رہا ہے سب سے پہلا تو ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہمارا جو ہے کرزے ملک پہ اتنے زیادہ تھے اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا انٹریسٹ جو ہے ان کا سو جو ہے وہ بھی کرزے لے کے سو جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے پھر ہمارا ایکسپورٹ اور انپورٹ کا جو بیلنسہ وہ بہت زیادہ تھا تو یہ بہت بڑے کلجس ہے گورنر صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اوپر بہران کچھ زیادہ ہیں مگر کچھ بہران اب اپنے لئے کم بھی کر سکتے تھے مجھے پتا ہے کہ آپ پنجاب کے گورنر ہیں مگر آپ کی ایک بھاری آواز ہے اونچی آواز ہے آپ ایک بہت اچھے عودے پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے ایک اہم لیڈر ہیں آپ کے جو کوالیشن پارٹنرز ہیں بلوچستان کے اندر کل جسرا پنجاب کے اندر سٹوڈنس نے اتجاج کیا اسی طریقے سے کوئٹا میں بھی سٹوڈنس نے اتجاج کیا مگر درجنوں سٹوڈنس کو آج جو ہے حراست میں لے لیا گیا چونکہ انہوں نے سیکشن 144 کی وائلیشن کی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یوتھ نکلے اپنی بات کے لئے نکلے اپنی رائٹ ٹو ایڈیوکیشن کے لئے تعلیم کے حق کے لئے نکلے تو اس کے ساتھ اس قسم کا برطاؤ ہونا چاہیے ریاست کا میں ارز کروں یہ ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ صوبوں کو اٹانی ملنی چاہیے اور دوسرے صوبے جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں ان میں دخل دیں تو میں گورنر پنجاب کا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں جو کش ہوا ہے اس کے لئے میں مجھے کسی قسم کا بھی اس پر کومنٹ جو ہیں وہ دینے چاہیے اگر وہ کومنٹ آپ نے لینے ہیں تو بیس تو یہی ہے کہ آپ گورنر بلکستان سے بات کریں وہاں کے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں ان سے بات کریں اگر کوئی پنجاب کا ایشو ہے ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کی جو چیہمن تارک بنوری صاحب ہیں انہوں نے بھی حالی میں ایک ڈسپوائنٹمنٹ اپنی شو کی چونکہ ہائیر ایڈیوکیشن کو ملنا تھا ستر بلین روپیہ مگر ان کو فائیف پوائنٹ نائنٹی بلین کم ملا ہے اس سال اور انہوں نے اپنی بڑی مایوسی اس کے پر جو ہے وہ اس کا ریاکشن دیا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر آپ سے بھی رسپونس لیں گے ملتا ہے ملتا ہے جو چیز خودتر 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 خودترین میں ہمڈا ہے ہمڈا ہے ہمڈا ہے ہمڈا ہے اور یہ中 ہے یہ کینٹ اکتہ ہے کیونکہ لیکنگ بڑی آی کانٹی جوبری لئے دور ہسے کھول کرتے ہیں اور قراشت یہاں جوبری ایسیل اپنی ایر سکتر جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایڈوکیشن کا بجر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس پہ تو سب کو ہوتی ہے شفکر محمود صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں وہ بھی سب کوئنٹڈ ہیں ایز چانسلر آف آلوی یونیورسٹریز ان پنجاب بھی سب کوئنٹڈ ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ بجر جو ہے یہ فانینس منسٹر نے سب کرنا ہے صوبے کے فانینس منسٹر نے جو ہے وہ فکس کرنا ہے اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ تو وہ کہتے کہ اتنے ہمارے پاس چیلنجز ہیں اتنے ہمارے پاس مسائل ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ بہت سے ایشوز ہیں جن کو بجر سمتی سے ان مشکل ایشوز کو حکومت کو ان مشکل حالات میں ان کو اڈریس کرنا پڑ رہا ہے لیکن انشاءاللہ وی آر لیو ان ہو اور میں سمجھتا ہوں اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی پالیسی اور عمران خان کی ویشن یہی ہے کہ میکسیمم جو ہے فنڈز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے طلبہ اور طالبات کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو الوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ کی پارٹی جو ہے انہوں نے ہمیشہ ینگ لوگوں کے حقوق کی بات کی نوجوانوں کی حقوق کی بات کی اور امید تھی کہ جب آپ حکومت کے اندر آئیں گے تو جو ایک قدغن لگی ہوئی ہے پابندی لگی ہوئی ہے سٹوڈن یونینز کے اوپر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اٹھا لے گی اس کے لیے تو صرف آپ کو ایک سمپل ایگزیکٹیو آرڈر چاہیے جو ایفیڈیویٹ آج کل سٹوڈنز لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے اس کو صرف آپ نے نال ان وائٹ کرنا ہے آپ تو خود آپ کی پارٹی کئی لوگوں کے اگزامپلز دے چکی ہے پارلمنٹ کے اندر ایک بل کو بھی سپورٹ کر چکی ہے جو کہتا ہے کہ جی سٹوڈن یونینز کے اوپر سے بین لفٹ ہونا چاہیے تو کیوں نہیں آپ کی حکومت یہ ایگزیکٹیو آرڈر دے دیتی؟ دیکھیں میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے جتنا آپ نے فرمایا ہے کہ بس ایک آرڈر ایشو کر دیں تو اس میں جو ہے مختلف اپینین ہے جب ہم یونیورسٹیز کے بائی چانسل سے بات کرتے ہیں ایون سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس نے اس بات پر تو دو جو ہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیوٹیز جو ہے سٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھی وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ کس طریقے سے ہم پولیٹیکل انفرنس جو ہے یونیورسٹیز میں یا پولیٹیکل لڑائی جو ہے سیاسی لڑائی اگر یونیورسٹی میں شروع ہو گئی اور وہاں پر جو سکون ہے وہاں کا اگر خراب ہوا تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی اس کے پروٹوکولز کیا ہوں گے اس کے لیے کون سا طریقہ اکار کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایشو ہے جس پہ نہ صرف تحریک انصاف کو بلکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور تمام جو ادارے ہیں تمام جو سٹیک وولڈرز ہیں ان کو ایک پراپر ڈسکشن کرنے کے بعد ایک تھار تھول آیا عمل کے تحت ہمیں یہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بہال کرنی چاہیے اس کے اندر آپ کوئی پیش رفت چاہیں گے یا آپ کو ارادہ رکھتے بلکل اس پہ ہم نے کئی دفعہ آپس میں بھی ڈسکشن کی ہے یہ فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے پرمنشنل منسٹر سے بات ہوئی ہے یونیورسٹریز کے بعد چانسل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن آپ کو میں جا سکتے ہیں میں نے از کیا کہ ایک ایشو پہ دوسرا ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایشو جو ہیں وہ پیشے آ چلے جاتے ہیں لیکن انشاءالہ میں ایک بات آپ کو یقین دراتا ہوں کہ ہماری جو بھی پالیسی ہوگی وہ ایڈوکیشنس لیڈ ہوگی ہم پالیسی ایمپوز نہیں کریں گے یونیورسٹریز پہ کالیجز پہ اور دوسرا ہم سٹوڈنس پہ بھی ایمپوز نہیں کریں گے ہم سٹوڈنس سے بھی مشاورت کریں گے اسی لیے میں نے یہ سٹوڈنس جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی میٹنگ کے بعد اور ان بعد آٹھ لوگوں کی وائس چانسلر اور سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کی کمیٹی بنائی ہے جو تمام سٹوڈنس کے جو گروپس ہیں وہ ان کو ملے گی اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایز ایٹاپ پرائیٹی جو ہے ریزال کرنے کی چیزتی گی گووننس آپ آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت پالیسی ایمپوز نہیں کرنا چاہے گی مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر صرف آپ کے صوبے میں نہیں باقی صوبوں میں بھی مگر آپ کے صوبے کے اندر دو ایسے پروفیسرز ہیں جن کو پروگریسیو فورڈ تھنکنگ کہا جاتا ہے یقیناً آپ بھی ان کے کولمز وغیرہ پڑھتے رہتے ہوں گے پرویز ہڈبوئیں ہیں جس کے اندر امار علی جان ہیں مگر ایف سی کالج سے جن کے آپ چانسلر ہیں ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اچانک سے اس کو شورٹن کر دیا گیا اس کو ریوک کر دیا گیا یہ بات سامنے آئی کہ ان کو ایک طریقے سے پینلائز کیا جا رہا ہے چونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید پاکستان طریقے انصاف کی حکومت سے نہیں ملتی تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ایک جو محول بن گیا ہے ایف سی کالج جو ہے وہ تحریک انصاف کے انسوریمنٹس میں ہے یا تحریک انصاف جو ہے وہاں کا بورڈ آف گورنر بن کرتی ہے یا وہاں کے جو دیلی معاملات ہیں ان کو رنگ کرتی ہے ایف سی کالج یونیورسٹی ایک اٹرونمس آدارہ ہے اور اگر کسی پروفیسر کے خلاف وہاں رپیمان کیا ہے تو قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں جیسے جتنی بھی ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر کسی پروفیسر کو نکالا جاتا ہے یا رپیمان کیا جاتا ہے یا ان کی جب بھٹی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ انجسٹ ہوا ہے تو اس کے پاس گورنر کے پاس اپیل کرنے کا حق جو ہے وہ ہوتا ہے اور پھر میں کیس سن کے اس پر فیصلہ کرتا ہوں جی گورنر صاحب چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ امار علی جان کے کیس میں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہے کیمپس آف کیمپس کیمپس کے اوپر تو وہ کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کرتے تھے مگر ان کو کہا گیا کہ جو آپ کی سیاسی سرگرمیاں آف کیمپس ہیں ان کو بھی آپ بند کر دے نہیں تو ہم آپ کا کانٹریک رینیو نہیں کر پائیں گے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کسی انڈیویڈیویل کیس کو چانسلر کے لیے پبلک ڈومین میں ڈسکس کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرپر فورم ہے اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو دیکھن پوٹ بیس ایشو ان رائٹنگ تو میں آفر اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی قانونی طریقہ اکار ہوگا کسی کو انصاف دینے کا تو ہم انصاف کو کوئی یقینی بنائیں ادھر چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں گورنر صاحب اور اس کے بعد آپ سے کچھ دیگر سوال بھی کرنے ہیں تھوڑے بہت سیاست کے حوالے سے بھی وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سپوٹ لائٹ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی اوپر بہت بہت شکریہ سرور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گورنر صاحب فواد چودری صاحب نے ایک انٹرویو دیا حالیہ انٹرویو دیا اور اس کے بعد ایک تھرطلی سی مجھ گئی آپ کا اپنا پرسنل اپنین کیا ہے کیا فواد چودری صاحب کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا دیکھیں میں تو کیونکہ یہ وفاقی کابینہ کا ایشو ہے اور میں تو میرا تیوے کنسیچوشن رول ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فاملیٹی کابینہ کے ممبران جو کہتے ہیں ان کے میں کومنٹ یہ ہے وہ کروں تو ان کے جو بھی کومنٹ ہیں ان کی ultimate جو رسپانسیبیلٹی ہے یا کونٹیبیلٹی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے اور پرائم منسٹر اگر سمجھیں گے کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ سمجھا بھی سکتے ہیں آپ ایک سیاسی رائے رکھتے ہیں آپ گیری طریقے سے سیاست کو جانتے بھی ہیں جانگیر خان ترین جو آپ کے دوست ہیں ان کا کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں جی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا نظام تو چلتا ہے تو میرے اپنے خیال میں جو بھی ایشیوز ہیں ان کی آپ کو معلومی ہے کہ ان کی بقاعدہ ایک انکواری جو ہے وہ ہی ہے فرنزک ہوا ہے اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ انکواری یا یہ جو ایشیوز ہیں شوگر کے ان کو کیس طریقہ سے فائنلائز چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پولیٹیکل مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ کونیکٹڈ ہے ان کا جو الٹیمیٹ جو ان کا ریزلٹ آئے گا ان تحقیقات کا یا کورٹ میں کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی میرے لیے کہنا کو بلد وقت ہیں گورنر صاحب آپ نے تو ہمیشہ کنسنسس کی بات کی آپ نے یہ بات کی کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے آپ نے کوشش بھی کرتے رہے کہ لوگوں کو ساتھ خاص طور پر سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بی این پی منگل جو ہے وہ اپنی چار سیٹے لے کے حکومت سے نکلا کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب سب کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے اور آج ہم دیکھ رہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی الیکٹڈ لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے چلا جاتا پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹی جو ہیں لبرلز ہوتی ہیں جب پارٹیز میں جو ہے لوگوں کے ساتھ پارٹی کے اندر آئیرن فیس سے ڈیل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں تو ہم اپنے آپ کو یورپین لیولز پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے کرٹیسائز کرے حکومت کو بھی کرٹیسائز کرنے میں کوئی نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ ایک ہماری سوچ ان بیلڈ سوچ ہے کہ ایوری بیڈی سپیکس دیر مائن لیکن میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایون جو ایک کولیکٹیو رسپونسبلیٹی ہوتی ہے ایون یورپین پارٹیکس میں جب ہم جب ایشیوز آتا تھا لیکن ایراک کا ایشیو آیا تو میں نے اپنی حکومت کے خلاب وور دیا جب افغانستان جنگ کا ایشیو آیا تو میں نے اپنی حکومت کے خلاب وور دیا تو ڈس اگریمنٹ ہوتے ہیں لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے مثال کے دور پر جب ایراک جنگ کے خلاب وور دینا تھا رابن کوک جو کہ ہمارے فارم سیکٹری تھے تو انہوں نے پہلے اپنے جاب سے ریزائن کیا اسطیفہ دیا پھر جنگ کے خلاب وور دیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ایک کولیکٹیو رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اکٹھے ملنا ہے اگر ایر کرنا ہے تو بھی دن کلوز ڈور کرنا ہے اوپر پبلک میں نہیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ ابھی ہمیں کچھ ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ایشیوز ہیں پارٹی کے ایشیوز ہمیں ان ہاؤس ان کو ڈسکس کرنا چاہیے پبلک دومین میں ہمیں ان ایشیوز کو نہیں لانے تو یعنی گورنر چودری سرور صاحب اگر کبھی آپ کی کوئی ڈفرنسز ہوں تو آپ کبھی اس کو پبلک دومین میں نہیں کریں گے آپ انٹرنلی کریں گے اور اگر آپ کی مخالفت بڑھ جائے تو آپ ریزنگ نیشن کرنا زیادہ پسند کریں گے دیکھیں جی میں اپنا جو ہے میں تو اگر مجھے کوئی گریوینس ہے تو میں یقینی طور پر گریوینس تو ہوتے ہیں ہر انسان تو ہوتے ہیں کبھی بھی آپ اپنی حکومت سے سو فی صد جو ہے وہ آپ اگر اپنا برین رکھتے ہیں تو سو فی صد متفق نہیں ہوتے تو لیکن جو بھی آپ کے گریوینس ہیں میرے بھی اگر گریوینس ہوں گے تو یقینی طور پر میں ان کو پرائیویٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا پبلک دومین میں میں جو ہے ان ایشیوز کو نہیں نہ ہوں بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اہم باتیں کی اور گورنر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہانگیر خان ترین کا جو پاکستان تحریک انصاف کندس سیاسی مستقبل ہے وہ شگر انکوائری رپورٹ سے منسلک ہے ناظرین منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ